ہر ساتھ کراپٹر اوٹس ایسے بلاف آپ ویڈیو بلی ست کر رہا بھائی آج کی اس ویڈیو کے تر ایک ایسے فون کی انبوکسنگ میں آپ لوگ کے لئے لکھر آیا ہو جس کی انبوکسنگ آنے سے پہلے اس کی ایکسائیٹمنٹ کا لیول یہ بن گیا تھا کہ جیسے ہی میں نے بتایا کہ بھائی میں یہ فون ٹیسٹ کر رہا ہوں آپ لوگ مجھے دو باتیں بولنے لگے پہلے تو وہ لوگ تھے جو کہ مجھے کہنے لگے کہ یہ موبائل فون پاسیبل ہی نہیں ہو سکتا اور دوسرے وہ لوگ تھے جو کہ کہہ رہے تھے ہاں ٹھیک ہے یہ موبائل فون آ رہا ہے جلدی جلدی ہمیں دکھا دیں یار سیچویشن یہ ہے کہ جو فون میں آج آپ کو انبوکس کر کے دکھانے والا ہوں یہ میرے حساب سے اپنے پرائیس رینج کا بیسٹ فون ہے یہ بہت کم ہوتا ہے کہ میں اس ویڈیو کے اندر یہ سٹیٹمنٹ دوں کہ اس پرائیس رینج میں دس is the best فون میں کیمرہ کی سائیڈ سے بات نہیں کر رہا میں فیچرز کی سائیڈ سے بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں دس is the best فون جو کہ آپ اس پرائیس رینج کے اندر خرید سکتے ہیں period that basically means کہ آپ کسی بھی وجہ سے فون خریدنا چاہ رہے ہوں this is the best فون as a package اور یہ جو فون ہے یہ آتا ہے سپارکس کی طرف سے سپارکس ایک پاکستانی برینڈ ہے recently ہم نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ موڈل ہی کٹھے لوج کر رہے ہیں اور ہم نے ان کے کچھ پہلے بھی موڈلز کو یہاں پر ٹیسٹ آؤٹ کیا تھا ان کے اوپر بھی آپ لوگ کا جو رسپونس تھا that was killer اور میں یہ بات آپ لوگ کو بتا دوں یار میں ویڈیو کو تو جب ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہوں کہ میں نے ویڈیو کونسی لگانی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ بھائی آپ نے کس ویڈیو کو لائک کیا ہے آپ نے کس ویڈیو پر زیادہ ویوز دی ہے آپ نے کس ویڈیو کو زیادہ کومنٹ میں لے کر آئے ہیں کس ویڈیو کو شیئر کیا ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ یہ کروں گا پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ چینل پر نہیں ہیں فالو کر لیں کیونکہ ہم بہت جلد 2.4 ملین کا جو نمبر ہے وہ اچیف کرنے والے ہیں and i want to reach 3 ملین ا ایسا نہیں ہے کہ میری زندگی کا ایم تھا کہ میں نے 2.4 ملین پر جا کر روک جانا ہے تو i want to reach that 3 ملین کا نمبر تو جا کر جلدی سے سبسکرائب کر لو اور نیچے طرح کومنٹس وغیرہ بھی ڈال دیا کرو تاکہ یوٹیوب کو پتہ لگ جائے کہ آپ ان ویڈیوز میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں سپارکس نوٹ ٹوئنٹی کی یار یہ جو موبال فون ہے نا یہ ایک ایسی کیٹیگری کے اندر آ رہا ہے جہاں پر پہلے ہم نے سپارکس کا فون نہیں دیک یہی وجہ ہے کہ یہ جو یونٹ اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایکچل میں پاکستانی پروڈکشن کے اندر جانے والا پہلا یونٹ ہے جو کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں لیکن یہ پہلی انبوکسنگ نہیں ہے کیونکہ آل دو یہ یونٹ مجھے کافی ٹائم پہلے آ گیا تھا میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی میں آپ کو تب ہی یہ موبال فون انبوکس کر کے دکھاؤں گا جب ہمیں اس چیز کی شورٹی ہوگی کہ یہ موبال فون آپ لوگوں کے قابل بھی ہے یعنی کہ اس موبال فون کے اندر کو کوئی سپرائز نہ آئے اس کے لیے تھوڑا ٹائم زیادہ لگا ہے آئندہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ٹائم پہ مل جائیں گی کیونکہ ہمیں آنسٹی کوئی ایسا بڑا سپرائز دیکھنے کو نہیں ملا ہم نے سٹریس سٹریس کیا ہے ہم نے سب کچھ کیا ہے موبال فون کافی مزیدار رہا ہے اب یہ جو نوٹ ٹوئنٹی ہے یہ ایک بہت زیادہ فیچرز کے ساتھ آتا ہے جو کہ اس سے پہلے اس پرائز ریج میں آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو آٹھ جی بی ریم بلٹن دیکھنے کو مل رہی ہے جس کے ساتھ آپ کو آٹھ جی بی کی ایکسٹینڈ سٹریس جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو پروسیسر لگایا گیا ہے وہ میڈیا ٹیک کا ہیلیو جی نائنٹی نائن کا چپسن لگایا گیا ہے سائٹ پر سپیسیفیکیشن کو بھی منچن کیا گیا ہے سولہ جی بی ریم کو لکھا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر آٹھ جی بی ایکسٹینڈڈ برامری ہے اس کے علاو سپارکس والے تو لکھتے ہیں فورٹی وان تھاؤزر نائنڈ انڈر نائنٹی نائن کا مل رہا ہے اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمپنی اتنا زیادہ ٹیک فوکسٹ کمپنی ہے کہ ان نے یہاں پر یو ایف ایس کا ورزین بھی منچن کیا ہے جو کہ 2.2 ہے باقی کمپنیز بھی یو ایف ایس 2.2 دیتی ہیں بہت وہ اتنا زیادہ ٹیکنالوجی والی سائٹ پر جاتی نہیں پانچ ہزار امیج کی بیٹری ہے اور 50 میگا پیکسل کا ٹرپل کیمرا س 6.67 انچز کا ایمولیٹ ڈسپلی دیا گیا ہے 120 ہرڈز کا ریفریش ریٹ بھی ہے اور بھائی جو کلر ہے اس موبائل فون کا وہ بھی اس موبائل فون کو بہت زیادہ یونیک بنا دیتا ہے یہاں پر جو کلر ہے اس فون کا بائی دو بے انبوکسن ایکسپیرینس آپ دیکھ رہے ہیں کافی مزیدار ہے اس کا جو کلر ہمارے پاس آج رسیو ہے یہ میرے حساب سے اس فون کا سب سے بیسٹ کلر ہے اور یہ ہے پرل وائٹ ایکچول میں میں یہ کہوں گا کہ اس کلر کو اگر آپ گولڈ کہ دیتے تو زیادہ بہتر تھا بردان اگین ہر کمپنی کی اپنے جو ہوتا ہے وہ سوچ ہوتی ہے میرے حساب سے اس کلر کو گولڈ کہنا چاہیے تھا کیونکہ بھائی یہ کلر جو ہے نا میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک منٹ میں اس کو نکال لوں صرف یہ فون میری ٹیم پہلے سے سیٹ اپ وغیرہ کر چکی ہے پلاسٹک کچھ کا یہ جو ریپ ہم اتار لیتے ہیں آپ کو پری اپلائید سکرین پروٹیکٹر جو ہے وہ باکسے اندر سے دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہ وہ ریزر ہے جس کی ویسے میں اس کو گولڈ کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کی جو سائٹ پر یہ پورا کڑا ہے یہ گولڈ کلر کا بنایا گیا ہے بیک جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فروسٹڈ فنش کے اندر آ رہی ہے اور یہاں پر بیک سیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرپل کیمرا سیٹ اپ بھی جو ہے وہ اس موبائل فون کے اندر دیا گیا ہے باکس کے اندر فردر آپ کو ایک سیلیکن پروٹیکٹیو کیس دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ موبائل فون ویلی فور منیولی سائٹ سے بیسٹ موبائل فون ہے جو کہ آپ پاکستانی مارکٹ میں خرید سکتے ہیں اس ٹائم پر سیلیکن پروٹیکٹیو کیس آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ ڈپلائے کی پی ٹی اپروویل والا جو کارڈ ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے کیونکہ اس کمپنی کا نام بسیلی دپلائے گروپ ہے جس کے اندر ملٹیپل برانڈز ہیں جن میں سے ایک سپارکس ہے ایک یزر مینول دیکھنے کو مل جاتا ہے اور فائنلی یو ہایر چارجنگ کیبل جو کہ اوہ انٹرسٹنگلی ٹائپ سی ٹو سی والی ہے this is the first time کہ اس پرائس رینج میں ہم ٹائپ سی ٹو سی والی کیبل دیکھ رہے ہیں ورنہ یو جیلی 33 وارٹ کی چارجنگ والے فون ٹائپ اے ٹو سی کیبل کے ساتھ آتے ہیں تو ایم ازیومنگ کہ اس کے ساتھ آنے والا جو چارجر ہے although وہ بھی 33 وارٹ کا ہے ٹائپ سی ٹو سی کے ساتھ آرہا ہوگا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور نظر آرہا ہے کہ کسی ایسے بند نے موبائل فون کو ڈیزائن کیا ہے جو کہ سمجھتا ہے ٹیکنالوجی کو like یہ نارمل 33 وارٹ کا چارجر بھی ڈال سکتے ہیں ریٹرائی بے والا تھوڑے سے پیسے بچا لیتے ہیں بات نہیں ان لوگوں نے ٹائپ سی والا چارجری جو ہے وہ باکس کے اندر انکلوڈ کیا ہے and this power brick is actually 33 وارٹ تو موبائل فون یہاں پر فائنلی ہم لوگوں نے ریڈی وغیرہ کر لیا ہے اور اس موبائل فون کے اندر سب سے پہلے اس کے ڈیزائن اور اس کی بیلڈ کے اوپر بات کر لیتے ہیں اندر کہیں پر بھی کورننگ گوریلا گلاس کو منشن نہیں کیا گیا تو آپ اس کو پھینک کے دیکھیں کہ کیا یہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا تو میں نے ٹیم کو بتایا کہ نہیں پھینکنے پر یہ نہیں ٹوٹتا لیکن پھر ایک اور سوال اٹھ کے آیا کہ یہ جو موبائل فون ہے اس کے بیک پر گلاس ہے یا نہیں تو میری ٹیم کے پیچھے بچے تھوڑے سے ڈر بھی گئے جو نئے انٹرنس تھے لیکن میں نے بتایا کہ جو گلاس ہوتا ہے نا اس کو اگر آپ اس طرح کر کے پھیرتے ہیں چاکو چھوڑی تو اس پر نشان نہیں پڑتے جو کہ اس موبائل فون کے کیس میں بھی نہیں پڑ رہا ہے کیونکہ اس موبائل فون کی بیک سائٹ کے اوپر آپ کو گلاس دیکھنے کو مل جاتا ہے مزیدہ بات یہ ہے کہ نارمل گلاس بھی آپ کو کسی موبائل فون پر دیکھنے کو نہیں ملتا اس پرائس رنج میں یہاں پر جو گلاس ہے تو جب آپ اس کو پکڑتے ہیں نا یہ گلاس والی فیلنگ نہیں دیتا this feels more like a fabric like کپڑا فیل ہوتا ہے آپ کو کہ کوئی نرم کپڑا ہے جو کہ اس موبائل فون کی بیک سائٹ پہ ہے ایکچول میں یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جو کہ ہم نے ہائر اینڈ موبائل فون میں دیکھی ہے اور مجھے یاد ہے ہواوے کے ایک زمانے میں فون آتے تھے ان میں اس ٹائپ کی جو ٹاپ اینڈ پی سیریز ہوتی تھے اس میں یہ والے ٹیکسچرز جو تھے وہ اس موبائل فون میں آتے تھے تو اٹینشن ٹو ڈیٹیل بہت زیادہ ہے اس موبائل فون کے اندر اوپر والی سائٹ پر آپ کو ہیڈ فون جاک بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں پر آپ کا نوائز کنسلیشن کا مائکرو فون بھی ہے نیچے والی سائٹ پر آپ کو دو گرلز دیکھنے کو مل جاتی ہے جس میں سے ایک مائکرو فون کی گرل ہے اور دوسری آپ کی سپیکر گرل ہے اور اس کے علاوہ ٹائپ سی کی پورٹ ہے اور اس سائٹ پر آپ کو جو بیسیکلی آپ کی سم سلوٹ ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے اب یہ موبائل فون جو ہے یہ دو سو چھپن جی بی کی انٹرنل سٹوریج کے ساتھ آتا ہے تو ہم دیکھنا چاہیں گے کہ بھائی دو سو چھپن جی بی انٹرنل سٹوریج کے باوجود کیا یہ میمری کارڈ کی سلوٹ پروائیڈ کرتا ہے یا نہیں تو بھائی گیم یہ ہے کہ اگر آپ میمری کارڈ لگانا چاہتے ہیں امرجنسی سیچوئیشن میں تو آپ کے اس اپشن ضرور اویلیبل ہے تو آپ یہ دو سم لگا سکتے ہیں یا پھر آپ ایک سم اور ایک میمری کارڈ لگا سکتے ہیں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں کسی بھی بندے کو اس موبائل فون کے اندر میمری کارڈ ریکمینڈ نہیں کروں گا کیونکہ this comes with UFS 2.2 اور UFS 2.2 ایک کافی تیز سٹوریج ہوتی ہے جو بیسیکلی مینز کہ اگر آپ میمری کارڈ لگائیں گے تو ایکچول میں آپ پرفارمنس ڈیگریڈ کر رہے ہوں گے موبائل فون کی اور وہ بھی بغیر کسی وجہ کے تو میمری کارڈ میں آپ لوگوں کو بلکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا اس فار از دو سوفیر اس کنسرنڈ تو اس موبائل فون کے اندر جو سوفیر ہے وہ اس کا سب سے بڑا ہائی لائٹ ہے وی ریسنٹلی دیڈا ویڈیو ویڈ سپارک سے سی ای او اور وہاں پر ہمیں پتا یہ لگا کہ یہ انٹینشنل ہے کہ یہاں پر آپ کو سٹاک انڈرویڈ دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ اتنا زیادہ سٹاک ہے کہ اس کے اندر گوگل کی اپلیکیشن کے علاوہ کچھ نہیں ملتا یہ تین اپلیکیشن جو کہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں اور نیچے یہ جو پاب جی کی گیم آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب ہم نے انسٹال کیا ہے یہاں پر کوئی ایکسٹر اپلیکیشن نہیں ہے سپارک کی اپنی کوئی اپلیکیشن انسٹال نہیں ہے تو آپ کو بہت زیادہ کلین اپریٹنگ سسٹم دیکھنے کو ملتا ہے جس کا فائدہ یہ ہے کہ موبائل فون لمبا چلے گا اور بغیر وجہ کے جو موبائل فون پر وزن بنا ہوتا ہے اور آپ کو رینڈم ایڈز آ رہے ہوتے ہیں اس طرح کا کوئی بھی مزاق نہیں ہونے والا this is as talk of an android فون جس طرح کوئی موبائل فون ہو سکتا ہے آپ کو پہلی نظر میں شاید ایسے لگے گی کہ گوگل نے پکسل ہی بنا دی ہے اور سستے پرائز میں بنا دیا بہت ایسا نہیں ہے یہ سپارکز کا موبائل فون ہے اور یہ مجھے بہت چیز پسند آئی ہے ایک اور چیز جو کہ میں نے پوچھا تھا سوال وہ یہ ہے کہ بھائی کیا اس کی اپ ڈیٹس آئیں گی یا نہیں آئیں گی and according to the CEO اس کی اپ ڈیٹس لازمی آئیں گی مجھے یہ بات پتا ہے کہ ان کے لیے آسان ہوگا اپ ڈیٹ دینا کیونکہ باقی کمپنی اس کو بہت زیادہ چینجنگ کرنی پڑتی ہے یہ گوگل کی اپ ڈیٹس سیدھی اٹھا کے لگائیں گے تو ان کا سکون سے ہو جائے گا تو I am assuming کہ اپ ڈیٹس آئیں گی but ابھی کے لیے جو آپ ڈیٹنگ سسٹم ہے وہ android 13 ہے اور ابھی کے لیے کوئی اپ ڈیٹ جو ہے وہ اس پہ نہیں آ رہی ہم نے recently چیک کیا ہے ابھی تک جو maximum اس کی اپ ڈیٹ ہے وہ android 13 تک ہے تو اس کو میں ٹیسٹ بھی اسی پہ کر رہا ہوں آئے گی یا نہیں آئے گی میں گارنٹینی دیرا کمپنی کہہ رہی تھی کہ بھائی ضرور آئے گی before moving forward ایک چیز میں بتانا چاہوں گا کہ صرف ایک area ہے جہاں پر مجھے تھوڑا سا feel ہوا کہ mobile phone نے تھوڑا سا glitch کیا ہے اور وہ تب تھا جب میں mobile phone کو use کر رہا تھا اور میں نے mobile phone کی setting menu کو open کیا ابھی تو یہ سیدھی طرح سے open ہو گیا ہے یہ الٹا ہو گیا تھا جس طرح آپ portrait mode کو landscape کرتے ہیں اس type میں چلا گیا تھا یہ ایک بار ہوئے اس کے علاوہ ہمیں کوئی glitch اور کوئی مسئلہ مسائل اس software کے اندر دیکھنے کو نہیں ملا it flows smoothly اور یہ جو operating system ہے کافی اچھی طرح سے کام کرتا ہے ایک اور area جو کہ میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں گا اس mobile phone کے بارے میں خاص طاپر وہ یہ ہے کہ اس mobile phone کی smoothness کی ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو amoled display دیکھنے کو ملتا ہے جس کے اندر آپ کو 120 hertz کا refresh rate بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ refresh rate جو ہے یہ آپ obviously settings وغیرہ سے جا کے control بھی کر سکتے ہیں اب کیونکہ یہ ایک amoled display ہے تو یہاں پر always on display جو ہے وہ بھی available ہے اور یہاں پر آپ animations وغیرہ کو بھی change کر سکتے ہیں تو it depends upon you کہ آپ نے کون سی animation جو ہے اس کو use کرنا ہے refresh rate کے اندر بھی ایک چیز جو کہ مجھے بڑی مزیدار لگی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے recently کچھ mobile phones دیکھے ہیں جن کے اندر آپ کو صرف 120 hertz اور 60 hertz دیکھنے کو ملتا ہے auto select بھی نہیں ملتا یہاں پر auto select بھی available ہے 120 hertz بھی available ہے 90 hertz بھی available ہے اور 60 hertz بھی available ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک ایسی company جس کے بارے میں سب کہہ رہے تھے کہ بھائی پاکستانی brand ہے سب سے بری چیز ان کی software ہوگی وہی software میں international brands کو compete کر رہی ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا ہے انٹوٹو بنجمارک کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو obviously وہی انٹوٹو آیا ہے جو کہ ہم expect کر رہے تھے ہم نے اس کے اوپر stress test کو بھی run کیا اور stress test کے جو results ہیں وہ بھی کافی interesting آئے اس کی جو minimum performance گئی ہے وہ 75% کے قریب گئی ہے اور وہ بھی جب 45 minute اس نے stress test کیا ہے اس کے بعد گئی ہے 74 گئی ہے minimum اور یہ کسی بھی دوسرے mobile phone سے بالکل برابر ہے اور انٹوٹو کے اوپر جو score ہے وہ 48,000 کا ہے ہم usually stress test نہیں کرتے بٹ بھائی جب میں نے mobile recommend کرنا ہوتا ہے تو میں زیادہ منت کرتا ہوں تاکہ کسی بندے کو غلط چیز نہ چلی جائے PUBG performance کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو تو smooth balance کے اوپر آپ کو ultra frame rate دیکھنے کو مل جاتا ہے اور HD پہ high frame rate دیکھنے کو مل جاتا ہے basically کسی بھی دوسرے mobile phone میں جس میں MediaTek کا Helio G99 کا processor ہے this is the maximum performance جو کہ ہم نے کسی mobile phone سے ابھی تک achieve کی ہے اس کے علاوہ یہاں پر Asphalt 9 بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ again کافی high setting کے اندر اس mobile phone کے اوپر چل جاتی ہے اس mobile phone کے camera اس mobile phone کی سب سے بڑی highlight ہیں تو اس کی طرف جانے سے پہلے میں ذرا اس کے speaker system دیکھنا چاہوں گا apart from the fact کہ you are sitting here in sparks جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اتنی knowledge ہے کہ وہ کسی بھی brand speaker system کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک speaker دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ bottom firing ہے اور ایک چیز جو کہ noticeable ہے وہ یہ ہے کہ normal speaker سے زیادہ اس کے اندر تھوڑی سی bass آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے بات یہاں پر single bottom firing speaker دیا گیا ہے جو کہ کافی loud ہے اور نیچے والی side پر موجود ہے اب چلتے ہیں اس mobile phone کے camera setup کی طرح کیونکہ چیزیں بہت زیادہ interesting ہیں this phone comes with three cameras on the back اب اس price category کے اندر usually چار camera بھی آتے ہیں کچھ companies پانچ بھی دیتی ہیں بات game یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک actual sensor ملتا ہے اس کے علاوہ کوئی light sensor لگا دیتا ہے کوئی depth sensor لگا دیتا ہے اور کوئی بلان لگا دیتا ہے یہاں پر جو تین cameras دیئے گئے ہیں یہ تینوں cameras تین different focal lens کو support کرتے ہیں تو جو main camera ہے that is a 50 megapixel کا camera جو کہ آپ کا main camera ہے wide angle ہے اس کے بعد آجاتا ہے آپ کا 8 megapixel کا ultra wide angle camera جو کہ آپ کو ultra wide images provide کرے گا and third lens is actually a macro lens جو کہ کسی چیز کی قریب سے picture کھینچنے کے لیے استعمال میں آئے گا تو back side پر تینوں camera actual میں usable camera ہے اور یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ cameras کے اوپر محنت کی گئی ہے کہ this mobile phone comes with a 24 megapixel selfie shooter یہ ایک ایسی price range ہے جہاں پر 8 megapixel کے cameras بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کچھ company سے تو اس price range میں 24 megapixel کا جو front camera ہے وہ لگایا گیا ہے front camera سے ہم نے کچھ یہاں پر test samples دیئے ہیں and what I can say is کہ this is a really decent camera for the price range یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی مطلب ایسی چیز ڈال دی ہے جس پر میں کہوں جیسے g99 اس price range میں بڑا عجیب ہے یا ایمولیڈ بہت عجیب ہے اس price range میں ہمیں کچھ اچھے camera بھی مل جاتے ہیں اور this camera is actually one of those اب یہاں پر آپ کو جو اندر والی ساری photos کا بھی app ہے وہ ساری ملتی ہے گوگل کی اپنی front camera کیونکہ 24 میگا پکسل کا ہے تو ہم یہاں تک دیکھ سکتے ہیں کہ چشتی نے ابھی تک وہ scrub والی جو treatment وہ نہیں کرائی کیونکہ چشتی کے pores کے اندر تک جو مٹی ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے اب پھر آپ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ چشتی کا مزاگ بناتے ہیں اب دیکھیں بندہ مونید ہوتا کیا سینہ ہے چشتی تمہارا لیکن اس camera کے اندر اترے سے solution ہے کہ آپ literally انسان کی skin pores کے اندر جو ہے وہ zoom in کر سکتے ہیں یہاں پر جو front camera ہے اگر اس کی آپ options کی بات کرتے ہیں تو front camera کے اندر آپ کو ai cam mail مل جاتا ہے اس کے علاوہ portrait mode available ہے front cam کے اندر اور portrait mode میں آپ کے پاس beauty filter بھی available ہے اور یہاں پر آپ کے پاس option ہے کہ آپ background کا blur ہے وہ کیا رکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو portrait mode ہے اس کے اندر background کا blur ہے وہ آپ different shapes کے اندر رکھ سکتے ہیں یعنی کہ اگر پیچھے کوئی light نظر آ رہی ہو تو اس کے اندر وہ ہلکہ ہلکے pattern نظر آ جائیں گے چھوٹی سی چیز ہے لیکن یہاں پر اس کا خیال رکھا گیا ہے other than that اگر آپ بات کرتے ہیں اس کے باقی modes کی تو یہاں پر آپ کو night mode دیکھنے کو مل جاتا ہے اور night mode کے اندر بھی آپ کو front camera کی جو option ہے available مل جاتی ہے بٹ یہ تھوڑا سا records 1080p video in the front camera but یہ video feel ہو رہا ہے کہ کافی زیادہ شارپ ہے in fact i think it's too شارپ for a camera کیونکہ selfie میں گورا چٹہ کر دیں اور برش مار دے تو زیادہ بہتر لگتا ہے اگر آپ کی شکل میرے جیسی ہے تو آپ شاید یہ مسئلے ہوں اگر آپ کی شکل پیاری زوم in کر سکتے ہیں ایک چیز ضرور ہے کہ بیک کیمرہ کے اندر جب آپ فل زوم ان کرتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہاں پر پیسٹل ٹائپ کی جو امیج آرہی ہے جب آپ فرنٹ پر زوم ان کرتے ہیں تو بہت زیادہ دیکھنے مل جاتی ہے اس فار as the color is concerned تو ultra wide angle camera یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ دیکھنے کو نہیں ملتی یہاں پر دی گئی ہے میں ایک تینٹ ہے جو فیل ہوتا ہے تو چیز تھوڑی پرپل زیادہ فیل ہوتی ہے تو وہ چیز ہے جو میں نے اس کے back کیمرہ میں نوٹس کی ہے اس کے علاوہ میں نے بہت زیادہ پچر سے لی ہیں یہ پچر جو ہے یہ ایک میکرو کیمرہ سے لی گئی پچر ہے یہ جو تی کا لوگو ہے یہ میری گاڑی کی چین کے اوپر لوگو ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا جو زوم آئید کر رہا ہے اس کے علاوہ نائٹ موڈ پوٹریٹ اور سب کچھ جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے ایک اور فیچر جو کی ایک سلو موشن موڈ بائی آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی جب میں سلو موشن پہ گیا ہوں تو اس نے ایک ویرد سا آرٹیفیکٹ دیا ہے یہ آنے والی کسی سوفیئر اپ ڈیو آٹ ہو جائے گا یہ جو موڈ فون ہے اپنی پرائس کے اندر بہت زیادہ سولید ہے میں اگین وہی بات جو میں پہلے ویڈیو کے سٹارٹ میں کی تھی آپ کو ایمولد ملتا ہے آپ کو جو لی ملتا آپ بإ ملتا ہے جس کو آپ اس طرح پھینک بھی سکتے ہیں میں تو ٹیسٹنگ کرتا ہوں آپ نے پھینکیے گا اگر کچھ پھینکنا ہے تو آپ اپنا جو انگوٹھا ہے وہ پھینکے سبسکرائب بٹن کے اوپر ایسے پھینک کے دبا دیں آج پھینک کے لائک بٹن دبا دیں اور کسی دیکھ سیڈیو ملکات ہوتی ہے اللہ حافظ